ایمپورڈٹ حکومت کو اس وقت شدید تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایم ایف کی شرطیں پوری نہیں ہو رہی مینگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے پاکستان کے تمام دوست ممالک ان کے خلاف ہو گئے ہیں فنڈ کے علانات تو کرتے رہتے ہیں مگر جب پاکستان ڈوب رہا تھا تب انہوں نے کسی کی مدد نہیں کی افغانستان دنیا کے غریب ترین ملک ہے لیکن انہوں نے سیلاب سے متاثر عوام کو گنٹوں کے اندر اندر ریلیف پہنچایا جو لوگ پسے ہوئے تھے یعنی جن کی جان خطرے میں تھی منٹوں کے اندر ہالیکپٹر کے ذریعے اسے رسکیو کیا گیا پاکستان کی طرح افغانستان میں بھی سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے ایک کانفرنس میں جب وزیری دفاع ملاء عمر سے پاکستان کے حالات کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے افسوس کا اصحار کیا اور پھر کانفرنس میں پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان میں امریکی ڈرون کاروائیوں میں اپنی فیضائی حدود کے استعمال سے گریز کرے پرنس کانفرنس میں ملاء محمد عمر کے صاحب زادے اور افغانستان کی وزیری دفاع ملاء عقوب نے کہا کہ گزشتہ سال افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق دوران امریکی فوجوں نے افغانستان کا ریڈار کا نظام ناکارہ بنا دیا تھا لیکن ان کے پاس انٹیلیجنس کی ایسی خوفیہ ریپورٹ سے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکی ڈرون تیار پاکستان کی جانب سے ان کے ملک کے حدود میں داخل ہوئے ہیں جو افغانستان میں کاروائی کرتے ہیں جمعہ کو افغانستان کے حکومتی ترجمان زبی اللہ مجاہد نے بھی ان خبروں کی تصدیق کی تھی جن کے مطابق افغانستان کے مختلف حصوں پر امریکی ڈرون تیار باقیدہ پرواز کرتے دکھائی دئیے تھے افغان تالیبان کے حکومتی ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اس امریکی اقدام کو افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی قرار دیا تھا اور اس مسئلے کو اعلیٰ امریکی حکام کے ساتھ زیر بیس بھی لا چکے ہیں امارت اسلامی افغانستان کہلانے والی تالیبانی حکومت نے افغان فضائی حدود میں امریکی ڈرون تیاروں کی پرواز کو جلدہ جلد بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے زبی اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ افغان سرزمین سے مطالبہ اگر امریکی حکومت کو کچھ خادشات درپیش ہے تو اس کو تالیبان حکومت کے ساتھ زیر بیس لائے جائے افغانستان کے صبح قندہار کے رہائشوں کے مطابق قندہار شہر کے اوپر کئی بار امریکی ڈرون تیاروں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا اور سنایا گیا ہے صبح حلمند اور دارالحکومت قابل میں بھی امریکی ڈرون تیاروں کی حملوں کی رپورٹس آ چکی ہے افغانستان میں موجود پاکستانی طالبان کے ساتھ پاکستانی حکام آمن کا مذاکرات کا سلسلہ ابھی جاری ہے لہٰذا ایسے حالات میں ملایاقوب کے اس بیان کو غیر معمولی تصور کیا جاتا ہے اگس کے پہلے ہفتے میں القاعدہ کے اہم ترین کمانڈر ایمن الزہوارے کے قابل میں ڈرون حملے کے ذریعے قتل کے امریکی دعوے کے وقت بھی یہ سوالات عام ہوئے تھے کہ امریکی ڈرون تیارے پاکستانی فضائی حدود استعمال کر کے افغانستان میں داخل ہوئے تھے لیکن پاکستانی حکام ان خبروں کی تردید کرتے آئے ہیں پانچ اگس کو افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ ایمن الزہواری پر امریکی ڈرون حملے میں پاکستان کی حدود استعمال ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا پاکستانی ٹی وی چینل ہم نے اس سے بات کرتے ہوئے ترجمان ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اس تمام معاملے پر دفتر حرجہ واضح طور پر کہہ چکا ہے ملا یعقوب کے حالیہ بیان پر پاکستانی حکام کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ایمپورٹڈ حکومت کچھ کہمی نہیں سکتی کیونکہ جب افغانستان پر حملہ ہوا تھا تب سے ڈالت سستہ ہونا شروع ہو گیا تھا واضح طور پر پاکستانی عوام کو پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے ہی ڈرون اٹیک کی اجازت دی ہے وزیراعظم شیباز شریف سمیت تمام وزیروں نے اس بات کا جواب ابھی تک نہیں دیا سوات میں طالبان نظر آنے لگے تھے اس کا جواب بھی پی ڈی ایم والوں کے پاس نہیں تھا وہ تو اچھا ہوا کہ پاک فوج نے جل آپریشن کی تیاری کر لی جس کے بعد معاملہ تھوڑا نرم ہوا یعنی ہر طرف سے اس حکومت کو ناکامیوں کا صلح مل رہا ہے لیکن پھر بھی اقتدار کی بوک حضم نہیں ہو رہی موسیقی